سنیں گے تو آپ کی عقل حدان میں کیا ٹائم ہے آپ کے پاس قیامت میں اللہ جب حساب کتاب کا میدان شروع کریں گے تو کچھ لوگوں کو رائٹ ہیڈ میں یعنی یہ کہیں گے ہاتھ پھیلا وہ اپنا دائیہ ہاتھ پھیلا ہی ہے ریپورٹ آ جائے گا اور جس کو دائیہ ہاتھ میں حساب ملا جنتی انہوں سبحانہ کا انہوں کیا ہو جائے گا جنتی قرآن کریم میں لکھا آپ لوگ ایک ایک طرف یاد دیتے رہنا اللہ نے فرمایا فَأَمَا مَنُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَلِمِهِ فَيَخْلُوا هَوْمَ قَرَعُوا کِتَابِيَ اِنِّي ضَلَلَتْ عَنِّي مُلَاقِنِ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةً رَعْضِيَ فِي جَنَّةٍ آلِيَ قُلُوبُهَا دَلِيَ قُلُوا وَشَرَبُوا هَنِيَئًا فِي مَا أَسْلَفْتُم فِي الْعَيَامِ الْخَالِيَ پُورا موسط بولے گا حساب کتابت تیت طرح ملیں گے بولو کتنی طرح ملیں گے کسی کو دائے ہاتھ میں ملے گا بولو جنتی سوال اللہ دائے ہاتھ میں ملے گا تو آوانی ہاتھ دائے ہاتھ میں ملے گا تو جنتی اب پائے ہاتھ میں ملے گا تو جہنمی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنُودِيَ اَقِدَامَهُ بِشِمَانِ فَيَقُولُو يَا لَيْتَنِي لَمُودَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَعِزَابِيَا يَا لَيْتَنَا قَانَدِيُ الْخَالِيَا دائے ہاتھ میں حساب کتاب ملے جنتی بائے ہاتھ میں ملے مورسر والے بولو جہنمی بجھلو وہ حساب کتاب آوانی لگا مانو پیٹھ کے پیچھے بائے دائے ہاتھ میں ملائیے ایسا کرو ایسا ہو گیا دائے ہاتھ چلو بائے ہاتھ میں ملائیے اللہ معاف کرے ایسا ہو گیا پیٹھ کے پیچھے کیسا ملائیے وہ قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے وہ بھی اممہ پارے میں تیسوے پارے میں کہ کچھ لوگوں کو حساب پیٹھ کے پیچھے ملے گا وہ اللہ نے فرمایا وہ اممہ پیٹھ کے پیچھے کیسے فرشتے آئیں گے اور دھرم دھرم لوہا لکھا جہنم کا لوہا جس کو تین ہزار سال جہنم میں دھرم کیا ہوگا اور وہ لوہا یہاں سینے پر مارے گئے اللہ حفاظت کرے ہم کو دیکھ پتھر لگے تو در لگتا ہے وہ پورا جہنم کا لوہا یوں سینے پر مارے گے اور ایسا نوہر ڈالیں گے کہ یہاں سے جائے گا وہاں سے باہر رکھنے گا ایک سراغ ہو جائے گا ایک سراغ ہو جائے گا اور آدمی مرے گا نہیں کیونکہ وہاں موت تو آنے والی نہیں ہے سراغ ہو جائے گا کن بہتا ہوگا تین بہتا ہوگا اور وہ بورا سراغ ہوگا پھر فرشتے آئیں گے اس کے اُلتے ہاتھ کو پکڑیں گے اور اس کے ہاتھ کو یہ سراغ میں ڈالیں گے اور دوسرے فرشتے وہاں سے کچھیں گے اور جب وہ ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہوگا وہاں نام آمان بھی آجائے گا میرے بھی آمان بھی اب آپ لوگ آج بتاؤ میرے بھی نام آمان کہاں چاہیے سیدھے اُلتے کہ پیٹھ پیچھے پورا مجمع بولے گا میرے بھولے پورا مجمع بولے گا آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس کے اندر ہوگی اس کو نام آمان سیدھے ہاتھ میں ملے گا بولو بولو سبحان اللہ بولو کمار نبی نے فرمایا وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلا سلماً کن فی عصبت اللہ حساباً یسیرا وادخلہم الجنة برحمتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے بیچ میں فرمایا تین باتیں تمہارے اندر ہوگی اللہ تمہارا حساب آسان لے گا دائے ہاتھ میں حساب لے گا اور اللہ تعالی سب کو جنت میں اپنے رحمت سے پہنچا دے گا کتنی چیزیں ہونی چاہیے صحابہ کھڑے ہوگئے اللہ کے رسول آپ بتاو کون سی کیونکہ جب یہ سنا کہ دائے ہاتھ والا جنت ہی باتے الٹے ہاتھ والا اور پیچھے والا تو اللہ حفاظت کری شاید ایسا تو کوئی برداشت بھی نہیں کرسکے بلکہ مولنا باری پڑتا ہے تو برداشت کرنا کتنا باری ہوگا تو صحابہ اکرام کھڑے ہوگئے اللہ کے رسول آپ پھر فرمایا آپ نے کیا فرمایا تین چیزیں تمہارے اندر ہوگی اللہ آسان حساب لے گا دائے ہاتھ میں ریپورٹ آ جائے گا اور اللہ کے رحمت کے سن کے جنت میں چلے جاؤ گے صحابہ نے فرمایا کون سی تین چیزیں ہمارے اندر ہو تو ہمارے آقا ساتھ میں سب سے پہلے فرمایا دوتی من حرمت اگر آپ ساتھ میں بولو گے تو اچھا ہوگے گا دوتی من حرمت وَتَسِلُوا مَنْ خَيْطَحَنَ اور تیسری بات ہمارے نبی صحاب نے فرمائی سب سے پہلی بات فرمائی جو تمہارا حق نہ دیتا ہو بلو جو تمہارا حق نہ دیتا ہو تم اس کو خدیہ دیتے ہو ایک آدمی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے لیکن آپ اس کو سلام بھی کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ مصافحہ بھی کر رہے ہو آپ اس کو گلے بھی لگا رہے ہو اللہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا فلا رشتہ دار ہے جس نے میری زمیز کا حق نہیں دیا اس نے میرے برطروں میں حق نہیں دیا اس نے میرے گھر کا حق نہیں دیا لیکن آپ اس کے ساتھ دل کھول کے محبت کرتے ہو اللہ ظرمات ہے تیری یہ ادا کسی پسند آئے گی میں تجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دوں گا اور جنت میں پہنچا دوں گا نمبر دو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اس کو ماں کرتے رہے ہو اور کسی نے آپ کو گالی دی ماں بہت اور آپ کے اندر طاقت تھی آپ کے پاس پاور تھا آپ چاہتے تو آپ پولیس میں جاتے آپ چاہتے تو آپ پورٹ کچھڑی میں جاتے اللہ نے آپ کو مال دیا لیکن اس نے غصے میں آ کر آپ کو ماں کی گالی دی بہن کی گالی دی آپ کو دھکا مارا آپ کو دوانچا مارا اور جب وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آگر کہتے لگا بھائی آجی صاحب غلط ہی ہو گئی آپ نے کہا کائے پہ ماں سے مانگنے آیا جب تُوڑے مارا اس ہی وقت میں نے تجھے معافکے کیا تھا اور نمبر تین بہت پھاری جو رشتے دار تم سے مو مورتا ہے تم سے تعلق دھڑتا ہے تم اس کو جا کے تعلق جوڑو بھائی کوئی تم سے بات نہیں کر رہا ہے کوئی رشتے دار تم سے بات نہیں کر رہا ہے تمہارا چچا تم سے بات نہیں کر رہا یا دیورانی چھٹھانی آپ اس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں یا ساس اور بہو آپس میں باتیں نہیں کر رہی ہیں یا ماں اور بیٹا آپس میں باتیں نہیں کر رہے یا دادا اور پوتا آپس میں باتیں نہیں کر رہے یہ من دیکھو کہ میں پوتا ہوں کہ میں دادا ہوں میں چھوٹا ہوں کہ میں بڑا ہوں یہ من دیکھو کہ میں دیورانی چھوٹی ہو اور جھٹانی وہ بڑی ہے نہیں من جائے جس کے اللہ میں جو میرا رشتہ جوڑا ہے جو رشتہ توڑے گا میں خود جا کے جوڑوں گا وہ اور قائم میں خود جا کے رشتہ جوڑوں گی ہمارے نبی فرما دے یہ تین باتوں میں سے تیرے اندر باتیں پیدا کر لے جو تیرا حق ماملے ہوئے تو اس کو دینا شروع کر دے جو تجھے ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے اور تو رشتہ داری توڑے تو جا کے اس سے رشتہ داری جھوڑ دے دنیا میں ملے نہ ملے قیامت میں سیدھے ہاتھ میں ریپورٹ ملے گا آپ پہ گئے ساتھ کتاب کی جنت میں چنا جائے کریں گے ایسا کریں گے آج ہم لوگ تو ہی دوسرے کو بہت نفرت کی مئنہ سے دیکھتے ہیں خاندان خاندان میں خاندان میں یہ وہ خاندان وہ اچھے خاندان کا وہ چھوٹے خاندان کا وہ نیچے خاندان کا وہ کالا وہ گورا وہ بیہار کا وہ بنگال کا وہ یوپی کا وہ عمداباد کا وہ بروڑا کا وہ گجرات کا وہ مہارشتر کا کیا ہے میرے پیارو کیا سب انسان نہیں ہیں اللہ کیا سب نے جب یہ بات آئی سننا اللہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ مجھ کو کیا مطلب ہے اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کوئی عرب کا رہنے والا ہو اور کوئی یہاں ہندوستان کا رہنے والا ہو اللہ کہتے ہیں میرے یہاں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے جب صحابے کرام نے پھجا کہ اللہ کے رسول اللہ کہ یہاں اچھا عجمی کون ہے کیا مکہ والا اچھا ہے کیا مدینہ والا اچھا ہے کیا ہندوستان والا اچھا ہے یا اچھے کھاندن والا اچھا ہے یا پھلا اچھا فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈھڑتا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہوگا